اچھا تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کیلئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا اچھا تو اب ہم ڈونٹ کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کیلئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپ ہم گرم پانی ایڈ کر دیں گے اس میں ایک کپ جیسے میں نے گرم پانی لیا اس میں میں نے ون ٹیبل سپون ایسٹ ایڈ کر دی یعنی کہ خمیر ایڈ کر دی یہ تک ایک کپ فلور کے لیے ہم ایڈ کریں گے اس میں ون ٹیبل سپون ہم اس میں شگر ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں آئل ایڈ کر دیں گے آپ لوگ بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپشنل ہے وہ اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ ہماری ہیسٹ جونسی ہے وہ اچھے سے رائز ہو جائے اور ایک گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے کور کر کے یہ ٹائٹ سے اور یہ انشاءاللہ بہت اچھے سے رائز ہو جائے گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اب ہم تقریباً ایک گھنٹے بعد ہم نے اس کو دیکھا تو یہ ماشاءاللہ سے اچھے سے رائز ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایک کپ یعنی کہ دوسر گرام ہم اس میں اور اس کو سپون کی مدد سے اچھی طرح سے گھونڈ لیں گے سپون سے کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس کی ڈو بنا لیں گے اب ہم نے اس کی اچھے سے ڈو ریڈی کر لی اور اس کی چاروں سائیڈوں پر ہم اس کی اچھے سے اوئل لگا دیں گے تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے اور اس کو دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں الحمدللہ سے ہماری ڈو کتنے اچھے سے رائز ہو چکی ہے یہ اب ہم اس کو دوبارہ سے لون لیں گے تاکہ اس کے ائر بابلز نکل جائیں اب ہم نے اس کا دیکھیں ایک پیڑا سا ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم اس کی روٹی بنائیں گے پہلے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے کریں گے اس کے بعد میں اس کی اوپر بیل نہ لگاؤں گی اچھا یہ روٹی ہماری بیل چکی ہے اب آپ نے اس کی موٹائی اتنی رکھنی ہے اس سے زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے اور اب ہم گھر میں جو مارے پاس گلاس پڑے ہوتے ہیں ہم نے اس کی مدد سے اوپر سے اس کو دبا کے کریں گے تو یہ دیکھیں اسی طرح ہم ون بائی ون سارے کر کے اب اس کے بعد جو ایکسٹر رہ گئے اس کو ہم دوبارہ سے اٹھا کے اگین اس کی روٹی بیل دیں گے اب ہم دوبارہ کوئی سر بھی ڈھکن لے لیں میں نے بوتل کا ڈھکن لی ہے اب ہم اس کو درمیان میں رکھ دکھیں اس کو اوپر سے پریس کریں گے اور یہ دیکھیں اس کے نیت اندر سے ہم یہ نکال لیں گے یہ دیکھیں ہمارے ڈونٹ کی شیپ اس کی آجے کی زبردستی اب ہم نے ایک پلیٹ لے کے اس میں تھوڑا سا آٹا سپریٹ کیا اور ہم میں اس میں ایک ایک کر کے اس کو اس طرح سے رکھ دوں گی یہ بہت ہی سوٹ ہے اس کو بہت ہی احتیاط سے اٹھائیے گا اب ہم اسے کسی کپڑے سے ڈھک کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے اب یہ تقریباً آدھے گھنٹ کے بعد ہم نے دوبارہ سے اس کو کیا تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اور رائز ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو آئل میں ڈیپ فرائے کریں گے ہم نے اس کے اوپر ہلکی سی چوکلیٹ لگائی ہے آپ کے گھر میں جو بھی اویلیبل ہے آپ کو لگائیں اس کے اوپر اور اس کے اوپر ہمارے لائٹ براؤن سے ہو چکے ہیں جو بھی اویلیبل ہو آپ کے پاس آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ کتنے اچھے سے ریڈ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے زبردست سے ڈونٹ آپ ہی گھر پر اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور بچوں کو بھی لینچ میں یہ بنا کے دیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور زبردست سے بنتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ